امیان بھائی ہم نے یہ بھی سنا کہ کچھ لوگوں کے حلق سے قرآن کریم نیچے نہیں اترتا آپ نے بھی یہ بات سننے کی نہیں پتہ اس کا کیا سورس ہے کہ وہ ہوتا ہے لیکن اندر نہیں اترتا ہم ایکٹرز کی جب ورکشاپ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار پیٹ سے بولو ادھر سے بولو ایسے اچھا وہ کہتے ہیں ادھر سے کیسے پیٹ سے گلے سے نہیں پیٹ سے وہ ایسے مارتے تھے تو وہ پتہ لگتا تھا ایک اور اب جب ٹریننگز ہوتی ہیں اور وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ جب قرآن حضرات کو آپ دیکھیں آپ کو معنی نہیں بھی سمجھ آئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کئی کئی ہم نے میوزیشن جتنے بڑے دیکھے جنہوں نے قرآن کریم سنا اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ کیا کرتے ہو تم لوگ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ایک نیچے ہم اس سے آغاز کرتے ہیں ہر چیز چھوڑ کے اس نے کس میں ہی ریسرٹ شروع کر دی اور آپ یہ مانیں گے کہ ایک بار غلطی تو اس نے کہا میٹر ٹھیک نہیں ہے اور وہ نہیں ٹھیک نکلا وہ سنو اس کے آہنگ میں سن رہا ہے یہ اب اللہ کی جان دیکھ تو اب یہ کیسے ہے کہ میں کہوں کہ یہاں تک نہیں یہ میرے اندر سماج آئے ذرا فرمائیے اس کے اوپر نا سورہ کحف قرآن پاک کی وہ مبارک سورت ہے جس کو ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ جمعہ والے دن اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنے سے ازمائش سے حتیٰ کہ دجال کا وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی اللہ اس سے بھی اس کو بچا دے گا اب یہ سورہ مبارکہ کے اندر چار واقعات ہیں مالی ازمائش دینی ازمائش علمی ازمائش اختیارات کی ازمائش چار بنیادی واقعات ذکر کیے گئے اب ایک مسلمان جیسے آپ نے کہا یہاں تک معاملہ رہتا ہے اب ایمانی ازمائش کو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایمانی محنت کوئی نہیں کر رہا تو اس بندے کو کیا سورہ وہ دجال کی فتنے سے بچائے گی بڑی اہم بات ایک بندہ علمی اعتبار سے اپنے اندر تقبر لیے بیٹھا ہے موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھ رہا ہے اور وہاں وہ آجزی کو اپنے اندر نہیں لارہا تو پیشک امام مسجد ہے کوئی علامہ صاحب ہیں یا میری آپ کی طرح کوئی طالب علم ہے تو وہ اس کو یہ پڑھنا وہ علم کا نور نہیں دلوائے گا ایسے ہی ایک آدمی مالی اعتبار پردہ آجائے گا بیچ پردہ آجائے گا بکٹی کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ ایک انسان ظلم کرتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھا ہے تو اس کے اوپر بھی لعنت اتر رہی ہے پڑھ قرآن رہا ہے حراکر لعنت اتر ہے کیوں کہ یہ ظالم ہے اب چار واقعت اس میں ذکر کیا میں اس کے تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا ایک ہاتھ منٹ میں نمبر ایک حضرت جو صحابے کحف کے جو احباب تھے بلکہ انشاءاللہ کا پہلے ذکر کے جو حقیق دوئی وہ پہلے تو تین سو نو سال اپنے ایمان کو بچانے کی اتنی فکر ان کے اندر پیدا ہوئی کہ وہ غار کے اندر جاتے ہیں کحف کا لفظی ترجمہ بھی غار ہے وہ غار کے اندر جاتے ہیں اور تین سو نو سال یقین کریں میں جب اس غار میں گیا اردن کے اندر یہ غار موجود ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا میں نے جو علامہ صاحب وہاں نورانیت اور وہ رحمت برکت رب کی اترتی دیکھی مجھے مجھے جیسے گناہگار کو محسوس ہو رہی ہے کہ اتنی رب کی رحمت کے ایمان کو انہوں نے سامر رکھا وقت کے بادشاہ کو کسی چیز کو اہمیت نہیں دی تو رب نے رحمت دنیا پہ بھی اتاری اور آج بھی وہاں جو ان کے پاس جا رہا ہے اس کو محسوس ہو رہا ہے دوسرے نمبر پہ مالی اعتبار سے دو آدمیوں کا ذکر ہے وہ ماشاءاللہ کہنے کہ اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے رب نے سب کچھ دیا ہو اور پورا وہ سائیکل بھی پتایا ہے جس کی گھاس سے کیسے سبزہ اور سبزہ سے کیا تھی اللہ کی فضل سے لے کے چاہ رہا ہے فضل کو سائٹ پہ کیا جیسے زیرو لگے ہو بہت زیادہ اور شروع میں ایک بھی لگا ہو اب ایک کو ختم کر دیں تو زیرو کی کیا وہ کہا دے جائے ایک پوائنٹ لگ جاتا ہو زیرو پوائنٹ زیرو بہت ختم ہو گیا ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے وہ بھی علم کے متمنی ہے اور اجزو انکساری کے ساتھ حضرت خیزر کے ساتھ چاہ رہے حالانکہ حضرت خیزر صلی اللہ علیہ السلام کا رتبہ مقام ان سے بہت کم ہے موسیٰ علیہ السلام ان اولوالعظم پانچ انبیاء میں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ان میں سے ہیں کلیم اللہ کلیم اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ لیکن اجزو انکساری کر کے بتایا کہ بڑے سے بڑا سائنس دان ہو بڑے سے بڑا عالم ہو بڑے سے بڑا کسی بھی شعبے میں وہ گریفت رکھتا ہو اپنے اندر اجزو انکساری اور مزید آگے بڑھنے کی تمنہ وہ رکھے یہ نہ سمجھے کہ میں علم قل ہو گیا ہوں جو ہی یہ سمجھے گا اس کی تباہی شروع ہو جائے گا اور چوتھے نمبر پہ ذلکر نہین جی حضرت ذلکر نہین کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں چند لوگوں کو جو پورا اختیار دیا وہ فتنوں کو اور فساد کو امن کی صورت میں لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو جو صاحب اختیار امن کے لانے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ حضرت ذلکرنین کے طرز پر چل رہا ہے اور سٹیل مل کا پورا کونسپٹ اس میں دے دیا جی پورا دے دیا حدید کا سارا ذکر ہے اگر آج کوئی حکمران یا کسی بھی اہدے پر فائز ہے وہ امن کا گہوارہ کا ذریعہ بن رہا ہے اور امن لانے کا ذریعہ بن رہا ہے تو وہ ان ہستیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے اللہ اس کو وہ انوار و برکات سے ایسا منور فرمائیں گے یہ پوری دنیا میں سارے معاملات کو منور کرے گا آخر میں چھوٹی سی بات حضرت شعب علیہ السلام کا دس مرتبہ قرآن پاک میں تذکر آیا دس مرتبہ اور دس کے دس مرتبہ معاشی معاملات اور وہ قوم کیا کہتی تھی کہ نماز روضہ عبادت اس حد تک تو ٹھیک ہے جب آپ ان تاروں کو چھیڑیں گے ساڑی کان بھی خراب ہو جائے جو آج ہمارا بھی اور یہی تباہی کا ذریعہ کہیں کہاں سے قالو یا شعبہ صلات